تو کوئی بے جانسا پتھر بھی نہیں ہے تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے پر رب کی نگاہ میں تو کمدر بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے خود کو پہچان رحمان کی پکر سے تو باہر بھی نہیں ہے دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے بولا میرے اجی تیری شانس جس کا یقیدہ ہے رب کی سب سے اجی شانس ہے وہ شرمائے گا نہیں ہاتھ بلد کر کے بولے گا مولا میرے اجی تیری شانس مولا میرے اجی تیری شانس ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے ہم نے تجھے جانا ہے سکت تیری عطا سے سورج کے اجالوں سے فضاؤں سے خلا سے چاند اور ستاروں کی چمک اور زیا سے بجلی کے چمکنے سے کلکنے کی ستا سے مٹی کے خزانوں سے بجلی کے چمکنے سے کلکنے کی ستا سے پر گھول سمندر سے پری سنار گھتا سے نیکی سے عبادات سے نرگس سے خناس ہے خود اپنے ہی سینے کے تھلکنے کی سناس ہے نیکی تیرے ہر گام پہ دیتی ہے نلا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا ہاتھ بٹھائے گا مگتو کرے مگتو کرے میں دوں گے رحمہ مولا میرے اچھے تیرے شان شان مولا میرے اچھے تیرے شان ابلیس کے فتنوں سے ابلیس کے فتنوں سے آدم کی خطا سے اصافِ ابراہیم سے یوسف کی حیاء سے اور حضرتِ ایوب کے تشلیم اور حضا سے عیسیٰ کی مسیح آئی سے موسیٰ کے عصا سے نمرود کے فیرون کے انجابِ فنا سے کعبے کے تقدس سے مربع اصفہ سے کعبے کے تقدس سے مربع اصفہ سے دوریت سے انجیل سے قرآن کی صدا سے یاسین سے دہا سے مضمبل سے نبا سے دوریت سے انجیل سے قرآن کی صدا سے یاسین سے مضمبل سے یاسین سے مضمبل سے قرآن کی صدا سے یک دم جو نور نکلا تھا کبھی قارِ حراسے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے مولا میرے اچھی تیری شانس ڈپنے شورج جارن والا پچھنے دینے بالن والا جنہ دانئی جک دکوئی اونا نووی بالن والا لوکی گھنے دال نکل دی میں تے پتھر گل دے بیکھے تیری تو رہیم ہے تو کریم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے جس کا عقیدہ ہے اللہ رہیم ہے وہ ہاتھ بلند کر کے بڑھے گا تو رہیم ہے تو کریم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے ہم پہ بھی ہو تیرا گھرم تیرے گھرم میں ہم کو یقین ہے تو رہ گی مگتو کرے مگتو رہ گے مگتوں کرے مگتوں کرے مگتوں گے مولا میرے اچھی تیری شان یا اللہ جو ہاتھ بلان کر کے پڑے اللہ کرے وہ ہاتھ دنیا میں کسی کمیرے کا مہتاج نہ ہو جو ہاتھ بلان کر کے کہے مولا میرے اچھی تیری شان شان مولا میرے اچھی تیری شان شان مولا میرے اچھی تیری شان سلامت رہیں آپ خوبصورت سنہ خان مصطفیٰ کروڑوں دلوں کی دھڑکن کروڑوں دلوں پر بسنے والی بسیرہ کرنے والی ایک آواز میں نے جیسے پہلے کہا ہے ان کی ناتے پڑھتے پڑھتے کوئی شباز بن گیا ہے کوئی شاہد بن گیا ہے ایک صدا جو پیوری دنیا میں گونجی میری جہلی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد گئی جسے ہر نات خان نے پڑا اور ہر نات خان کو عروج ملا یہ صدقہ سید التاف سینشاہ قاظمی صاحب کا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک امام موسیٰ قاظم کے صدقے میں باب الحوائیز کے صدقے میں اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و تائم رکھے کون امام موسیٰ قاظم دو سید سادے بیٹھے ہیں آپ کے بابا کا ذکر کر رہا ہوں امام شافی نے فرمایا تھا جس کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہو وہ موسیٰ قاظم کے در پر آ جائے یہ ان کی نسل میں سے ہیں الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے میں نے اس تعلیز کو بھی جاہ کر چھوما ہے جو ان کی جد ہے اب سیدوں کا احترام کرنا ہے تربارِ رشالت سجا ہے ایک چھوٹا بچہ آ جاتا ہے ایک بندہ ساتھ ہے چھوٹا بچہ ساتھ ہے وہ بندہ رو رہا ہے آقا پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے آقا پتر میرا ہے لوکی کینڈن تیرا نہیں جس سے میں گل کر دن میری دلی جس سٹ وجدی ہے میرا دلی ٹوٹے ٹوٹے ہو جاندہ ہے گفتگو جاری اسی دوران مولا حسین آگے سیدوں کا احترام بتا رہا ہوں کیسے کرنا چاہیے وہ بچہ کھڑا ہو کر مولا حسین کے عطب میں کھڑا ہو جاتا ہے میرا نبی اس کو زانوں پر بٹھا کر ماتھا چون کر کہتے ہیں لوگو سن لو جو حسین کا احترام کرتا ہے وہ حلالی ہوتا ہے اب سیدوں کا احترام کرنا ہے مجھے نہیں پتا آپ نے کیسے کرنا ہے جسے امہ نے لوری دیتے ہوئے محمد وعال محمد اصحاب محمد کی گتی دی ہے اس کا ہاتھ نیچے نہیں ہوگا سنا میں بلند ہوگا سید الداف حسین شاکازمی صاحب کے مائی کا حوالے کر رہا ہوں ہاتھ بلند کر کے نکڑالی والوں سید کا اس کا قبال کرنا ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تقویر بلکہ میں اگر یہ کہ یوں کہوں سیدوں کا احترام ہم کھڑے ہو کر کریں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی سیدوں کا احترام کیجئے نعرہ تقویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تاقیق نعرہ غوثیہ تاجدار خدم نبوت سلامت رہے آپ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پندر پاک کے صدقے میں آپ کو کوئی غم نہ دے اللہ پاک اسی طرح آپ کو ہستا رہے رکھے سید الطاف حسین شاہ قاضی صاحب بارکہ رسالت ماں پہ حدیعہ قیدت پیش فرمائیں گے